مولانا محمد یوسف کاندلوی ہندوستان کے ایک مشہور علم دین تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ اور تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر تھے مولانا محمد یوسف کاندلوی مارچ 1917 عصوی میں کاندلہ میں پیدا ہوئے آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ سہرنپور میں استاذ تھے آپ دس سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد مظاہر العلوم سہرنپور میں داخلہ لے کر صحیح ستہ تک تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ بھی اپنے والد صاحب سے اور ان کے متعلقین سے بڑی بڑی کتابیں پڑھیں بیس سال کی عمر میں 1936 عصوی میں آپ نے دینی تعلیم کا حصول کر لیا اور فراغت حاصل کر لی اسی سال 1935 عصوی میں مظاہر العلوم کے سالانہ جلسہ میں مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی زکیہ خاتون سے آپ کا نکاح ہوا تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے تبلیغی جماعت کی سرکرمینوں میں اپنے والد معترم مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حصہ لینا شروع کیا اور 1944 عصوی میں بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد امیر بنائے گئے آپ کی قیادت میں تبلیغی جماعت نے سعودی عرب، مصر، سودان، عراق، شام، اردن، فلسطین، لبنان، یمن، لیبیا تونس، جزائر، مراکش، افغانستان، ترکی، انڈونیشیا، ملایا، برما، سیلون، برطانیہ، امریکہ اور جاپان وغیرہ تک اپنی سرگرمیاں پھیلا دیں مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی اور قیادت میں تبلیغی جماعت نے اپنے دعوتی مشن میں ایسی شاندار ترقی کی جو تبلیغی جماعت کی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے جہاں تک آپ کی علمی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی سب سے مشہور کتاب حیات السحابہ ہے جو تبلیغی جماعت میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے آپ تبلیغی جماعت ہی کے مشن پر پاکستان میں لاہور میں تھے کہ دو اپریل انیس سو پینسٹھ اسوی کو اس دار فانی سے کوج کر گئے آپ کی میت پاکستان سے ہندوستان لائی گئی اور اپنے والد محترم مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کے جوار بھی متفون ہوئے